بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل کی بربادی کا آغاز ہوا شاہتا ہے اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں اور اسرائیل کے نیتن یاہو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ریزائن کرنا ہی ہوگا آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ نیتن یاہو کے اوپر چوری کرپشن اور اس کے علاوہ خواتین کو حریص کرنے اور دیگر معاملات کے بارے میں بہت زیادہ چارجز عوام لگا رہی ہے اگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ یہ جو نیتن یاہو کی سب سے قریبی سمجھ جانی والی بلو این وائٹ پارٹی ہے اس نے نیتن یاہو کی سپورٹ کرنا چھوڑ دی ہے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ معاملات سامنے آ رہے ہیں اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شمالی کوریا سے مدد طلب کر لی ہے یہ مدد ایران چائنہ کے رستے طلب کر رہا ہے اور کس طرح نورت کوریا کی سائبر جو ونگ ہے وہ لگاتار موساد کے خوفیہ ٹھکانوں کی اوپر ڈیجیٹل حملے کروا رہے ہیں اور بہت سارے معاملات آج کس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کے تباہی کے حوالے سے تو ناظرین اسرائیل کے عوام باہر آ چکی ہے اسرائیل کے اندر دو سالوں کے اندر یہ چوتھا الیکشن ہونے والا ہے وہ بھی پی ایم کی سیٹ کے لیے یعنی وزیر آزم کی سیٹ کے لیے دو سالوں کے اندر یہ چوتھا الیکشن ہونے والا ہے بلو این وائٹ پارٹی جو نیتن یاہو کو پچھلی دفعہ سپورٹ کر کے اس کو پی ایم کی سیٹ دلواز چکی تھی انہوں نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے ناظرین جو اسرائیل کی اپوزیشن پارٹی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور دیگر لوگوں کے کہنے پر انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو پیچھے رکھا اور اپنے پرسنل میٹر پر ان کو پریورٹائز کیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اپوزیشن اسرائیل کی وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور نیتن یاہو کو وہ نشانہ بنا رہی ہے کہ ایران کے اندر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ نیتن یاہو نے اپنے پرسنل میٹرز کی وجہ سے کیے ہیں اپنے پرسنل مفادات کی وجہ سے کیے ہیں اور امریکہ کے سابقہ صدر ڈانل ٹرمپ کے کہنے پر کیے ہیں اب ہوا کچھ یوں ہے کہ تین بڑے لوگوں کی بربادی کا آغاز ہوا ہے نیتن یاہو کا تو ہوا ہی ہے اور تین لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے اس میں امریکہ کے سابقہ صدر ڈانل ٹرمپ ہے الیکشن بھی وہ ہار چکے ہیں اور ان پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں مختلف علاقوں کے اوپر قبضے کیے گئے ہیں وینزویلا کرائیسس ساری دنیا کو سب پتا ہے اس کے علاوہ مودی نے گلے لگایا تھا نیتن یاہو کو نیتن یاہو نے الٹی گنتی شروع کر دی ہے اب اپوزیشن جو اسرائیل کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں یا جو بھی معاملات آگے دو تین ماہ کے اندر ہوں گے تو اپوزیشن آتے ہی اقتدار میں نیتن یاہو کا ٹرائل کرے گی نیتن یاہو کے اوپر چارجز لگائے جائیں گے اور جو بھی ایران کی اوپر آئے تک اس نے حملے کیے ہیں اور پرسنل جو انٹرسٹ کی وجہ سے پرسنل مفادات کی وجہ سے کیے ہیں ان سب کی باری باری کاؤنٹی بلٹی ہوگی دوسرے نمبر پر بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ایران نے شمالی کوریا سے مدد طلب کر لی ہے شمالی کوریا کا سائبر ونگ جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اس نے موساد کے مختلف جگہوں پر سائبر اٹیک کرنے شروع کر دیئے ہیں ناظرین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چائنہ اور شمالی کوریا کے سائبر ایکسپرٹس مل کر اسرائیل کو تباہ کر رہے ہیں اور ایران کی شہ کے اوپر کام کر رہے ہیں اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ جو چائنہ ہے جو شمالی کوریا اور ایران کے درمیان ایک بریج کا کام جو کر رہا ہے جو بھی ایران کو مدد چاہیے ہوتی ہے یا پھر شمالی کوریا کے ساتھ جو بھی کورڈیشن کروانی ہوتی ہے وہ چائنہ کروا رہا ہے اور جواپان اس تمام تر کہانی کی خفیہ ریپورٹس سامنے لے کر آیا ہے کیے دیکھیں جی چائنہ کس طرح ایران اور شمالی کوریا کے درمیان آپس میں کنیکشن قائم کروا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جاتی ہیں لیکن اتنی بات تو تیہ ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو جو آج کل کام جاری رکھے ہوئے ہیں ان کی بربادی کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ